السلام علیکم وٹا جی اکرام آج ہم اپنی ویڈیو میں علصب حاتون، مالا حاتون اور فاطمہ حاتون کی مطلق بات کریں گے ساتھ ساتھ اب اس کوسپائر ایسی کی مطلق بھی بات کریں گے جو بلہور حاتون کے کل کے ٹریلر میں یہ دکھائے جارے پہ کہ وہ حج پر جار گیا اس کے بعد کافی تیزی سے شروع ہو گئی سب سے پہلے اسی کوسپائر ایسی کی مطلق بات کرتے ہیں کہ وہ کیا تھی جیسے کہ آپ لوگ نے دیکھا ٹریلر کے ادھا بلہور حاتون کو خواب آتا ہے کہ وہ حج پر جا رہی ہوتی اور پھر اس کا ذکر اسبان صاحب سے کرتی ہے اور اسبان صاحب انہیں اس بات کی اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ حج کرنے کے لیے جا سکتی ہے لیکن اب ہمیں سوشل والی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کوئی بھی خاتون تب تک حج نہیں کر سکتی یا پھر اس کا حج اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم موجود نہ ہو اب یہ محرم کون ہو سکتا ہے اس کا والد اس کا بھائی اس کے بابو اس کے چچا اس کے شوہر اور اس کا بیٹا یا اس کے بھاجے بتیجیوں میں سے بھی کوئی ہو سکتے ہیں لیکن جہاں تک ملہور حاتون کی بات ہے تو ہم نے دیکھا کہ اسبان غازیوں نے اجازت دے دیتے ہیں اور جہاں تک ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والی اپیسوڈز میں بھی ملہور حاتون اکیلی ہی جائے گی تو اس بات پر مختلف لوگوں نے یہ کوسپائریسی شروع کر دی کیونکہ آپ لوگ جاتے ہیں کہ ملہور حاتون کو ہٹ کرنے والوں کی زیادہ آدمی کب نہیں ہے تو انہوں نے یہ کوسپائریسی شروع کر دی کہ یہ ایک ایسی خاتون ہے کہ پہلے آتے ہی اس کے ڈرامے میں آنے کی وجہ سے ملہ حاتون کو اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد ملہ حاتون کے لئے اتنی زیادہ مشکلات آئے اور بہت سے لوگ اس کے لوگ اور اس مختلف وجہات کی وجہ سے ملہور حاتون کو پسند نہیں کرتے تھے لیکن آپ جب انہوں نے یہ سیناریو دکھایا تو کافی سارے لوگ بہت زیادہ خوش رہے کہ ان کی جانے کے وقت ان کو جس طریقے سے دکھائے جا رہے کہ ملہور حاتون جا رہی ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت اور اچھا طریقہ ہے لیکن وہی پر جیسے کہ آپ لوگ جاتے ہیں کہ جن کو نفرت کرنی ہے وہ مختلف وجہات دھوڑی لیتے ہیں تو اس وجہ کو دھوڑتے ہوئے انہوں نے ملہور حاتون کے جانے پر ایک عجیب قسم کی گاؤسپائر ایسی ہم فیس بوک اور ٹک ٹاک اور ٹوئیٹر وغیرہ پر شروع کر دی ہے اور اس کے بردے میں ملہور حاتون کے فیض بھی کم نہیں ہے اور اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ملہور حاتون اور ملہ حاتون کے کچھ ٹاکسک فیض کے دربیار بیداری جگ کھل چکا ہے اس کے بارے میں میں یہی کہو گی کہ ملہ حاتون کے فیض کو ہر بار ملہور حاتون پر تجکیت کرنی کی بجائے اور آپ اس سبر سے رہنے چاہئے کیونکہ اب ان کے لیے خوشی کا دور آ جائے گا جب تک ملہور حاتون یعنی یلدس چاگری عطق سے واپس نہیں آتی تب تک یقین ہے ملہ حاتون ہی سب کچھ سبھا لے گی تو فیلحال ان کے لیے وہ ذرا خوش ہو جائے اس کی بجائے کہ وہ بچوں کی طرح بچکانہ حرکتیں کرتے ہوئے خوابہ خواہ کی کاؤسپائرنسیز اور خوابہ خواہ کے جنگ شروع کریں اور جہاں تک اس بات کی بات ہے کہ ان کا حچ پر کے لے جانا تو یقین ہے یہ تھوڑی سی ایک غلطی ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ڈرابہ ہے اور یہ اس کا ایک سیناریو ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس معاملے میں بھی کچھ دکھا دے ہو سکتا ہے وہ بھلور کی تیسرے بیٹے کو کے بارے میں صرف ذکر کر دے کہ وہ بھی بھلور ہاتھ ان کے ساتھ آگے جائے گا لیکن ہم اس بات کو بتگڑ بنا کر کچھ بھی چیز نہیں کر سکتے کیونکہ آخر کار یہ ایک ڈرابہ ہی ہے یہ ایک حقیقی زندگی نہیں ہے لیکن اس غلطی کو ختم کرنے کے لیے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھلور ہاتھ ان کے فیض اور بالہ ہاتھ ان کے جو فیض اگر وہ ترقید نہ کرے اور خوابہ خواہ کا جنگ کا بیدا نہ کھولے تو وہ بزاگ وغیرہ کے جو اسٹرگرپ ایکاؤنٹس ہیں ان کی اوپر ہیشٹیک لگا کر اس بات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اب ہم دوسرے طرف آتے ہیں الچپ ہاتھ ان کی طرف جیسا کہ آپ لوگ جاتے ہیں کہ جب یاکوب صاحب کو بزار میں تیر لگا تھا اور اس وقت جس شخص نے وہ تیر بارا تھا اس کی لباس اور اس کا پہداوا سب کچھ الچپ ہاتھ ان سے ملتا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ الچپ ہاتھ ان کی تھی لیکن ادھر ہی آپ نے دیکھا کہ الچپ ہاتھ ان اسمہ غازی سے اس طریقے سے بات کر رہی ہوتی ہے جیسا کہ وہ تو اسمہ غازی کی ہاں پڑھا لے رہی آئی ہے یہ وہی سیڈیریو ہے جو اپنے سیڈر ٹو میں اسمہ غازی اور تارگر ہاتھ ان کی درمیان دیکھا تھا ہو بھی سکتا ہے کہ اسمہ غازی اسے پہچار چکے اور اس کے ساتھ اسی کا کھیل کھیل رہے ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ فلحالکلیس بات کو راز رکھے اور اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے تاجوں دن دویاج کی جاسوس بڑھ کر رہے اور پھر بعد میں اورہاں غازی اس کے اس راز کو فاش کر دے اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس ماملے کو جب وہ جارے گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہوگی تو یہ ماملہ پھر کوئی ویسے ہی جائے گا جیسے تارگر ہاتھ اور اسمہ غازی کا گیا تھا لیکن کیونکہ تارگر ہاتھ ایک فکشنل کریکٹر تھا اور ایڈ پر اس کو ختم کر دی گیا تھا جبکہ الچپ ہاتھ اٹھ تو ایک فکشنل کریکٹر نہیں ہے تو یقیند الچپ ہاتھ اٹھ اور اورہاں غازی کی شادی کا کوئی سیناریو بھی اسی سے ریلیٹڈ بنا سکتے ہیں جیسے اسمہ غازی اتارگر ہاتھ اٹھ کا بنائے گیا تھا لیکن فیلحال کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسمہ غازی کے گھر کے ادھر الچپ ہاتھ اٹھ بطور جاسوس آئے گی اور جہاں تک اس کے والد کی وفات کی بات ہے تو یہ ایک جال تھا جو یقیند ہم نے دیکھا ہے کہ اب اس میں اورہاں غازی اور وہ پھنس جائے گے اور یقیند اس کے والد شہید تو نہیں ہوئے ہوگے لیکن ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں الچپ ہاتھ اٹھ جو ہے اورہاں غازی کے ساتھ کافی زیادہ غصے میں اور کافی زیادہ برے طریقے سے بھی پیش آ سکتی ہے اور جلدباد بھی ہو سکتی ہے اور جہاں تک ہلو فیرہ اور ہاتھ کا معاملہ ہے تو ابھی تو فیلحال کے لیے شاید وہ دور ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی خالہ جو ہے ہلو فیرہ کی خالہ وہ کسی جلات کو خط رکھ رہی ہوتی اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف ایک نیا مگوٹ کمارڈہ تاجتی نویار بیدار بھی آ چکا ہے اور دوسری طرف ہمیں بزتیری کی طرف سے بھی ایک نیا دشمن یقیند ضرور دیکھ رہے کو ملے گا وہ اب نہیں تو اگلی چند اپیسوڈ میں یقیند دکھا ہی دیا جائے گا اور اب ہم جاتے ہیں مالہ ہاتون کی درف اب جاتے ہیں کہ اسمہ غازی نے مالہ ہاتون ملہور ہاتون کو مختلف وظیفے دیئے تھے جس میں سے ملہور ہاتون تو اپنا وظیفہ بکو بھی کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے لیکن مالہ ہاتون اپنا وظیفہ کرتے ہوئے کہیں بھی نہیں دکھائے دے رہی یعنی کہ اسمہ غازی نے کہا تھا کہ وہ سوغوت میں عورتوں کی ٹریڈنگ کرنے کے لیے وہاں پہ ایک ہیڈکارٹر کھولے گی جہاں پر وہ ان کی ٹریڈنگ کرے گی ان کے ساتھ کافی زیادہ انصاف کے ساتھ پیش آئے گی لیکن اب لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہی ہی نہیں کیونکہ مالہ ہاتون تو یعنی شہر میں ہی ہر وقت ہوتی ہے اسمہ غاز کا تو انہوں نے ابھی تک مو بھی نہیں گیا تو یہ بات بھی سوال کرنے والی ہے کہ کیا مالہ ہاتون کا جو وظیفہ ہے وہ مالہ ہاتون کب کرتی دکھائے جائے گی کرتے ہوئے دکھائے جائے گا اور ان کا شاید کوئی ایک خاص وظیفہ بھی آ رہا ہے جس کے مطلق اب یہ معلومات تو نہیں ہے لیکن دکھائے جا رہا ہے کہ مالہ ہاتون اب دوبارہ سے شاید جگ میں جانے والی ہے اور جہاں تا فاطمہ ہاتون کی بات ہے تو فاطمہ ہاتون کی مطلق میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ فاطمہ ہاتون کی جو فیض ہے وہ دیاد تر اس وقت فاطمہ ہاتون کی ڈیبیرڈ میں لگی ہوئے ہیں کہ فاطمہ ہاتون کی لف سٹوری دکھائی جائے پہلے ہی اس ڈرابے میں اتنی لف سٹوریز ہیں کہ اس ڈرابے کی اپنی سٹوری کئی بار ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے اور ہم حقیقی سٹوری سے ہٹ جاتے ہیں اور ادھر سے فیض فاطمہ ہاتون کی لف سٹوری کی ڈیبارٹ کر رہے ہیں جس کے بارے میں اب تو انہوں نے بقاعدہ طور پر انہوں نے اسے محمد کی ساتھ بھی شپ کرنا شروع کر دیا ہے یعنی کہ یہ حد ہی ہو گئی ہے تو فیض سے ہمیں فیلان کے لئے ہم صرف یہی ڈیبارٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کے محمد خواہ کی شپ سٹاپ بڑائے کیونکہ آہ لڑی درابے کی ادھر اتنی لف سٹوریز کا جب گھتھر ہے کہ اب اگر آر لف سٹوریز شروع ہو گئی تو ہمارے درابے کی جو اہم سٹوری ہے وہ پیچھے رہ جائے گی تو اب تک کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور میرے چین کو سبسکرائب کرنا بد بھولیے گا اور اپنی ڈیکس ویڈیو میں میں فاطمہ حاتون کی تاریخ کی متعلق بھی آپ سے بات کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ وہ چیز جس نے فیض کو پاگل کر رکھا ہے ہاں بالکل فاطمہ حاتون کی لف سٹوری یعنی کہ تاریخی طور پر اُڈ کی شوہر کا اور تھے اور اُڈ کی لف سٹوری کیسے تھی اس کے متعلق بھی میں آپ سے بات کروں گی تو اب تک کے لئے اس طرح ہی اللہ حافظ اور اپنا دھیار رکھئے گا